اسلام علیکم ویئر ستار امون اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ویئر نیا ٹیبل ساتھ نیا مارڈل ہم نے ابھی بنایا آپ کے سامنے ہے اس کا مختصی تعریف آپ کو کرواؤں گا اس سے پہلے آپ نے بہت ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اور جو بھی ہم نیا مارڈل بناتے تو وہ آپ کے سامنے ہم لے کے آتے اس میں آپ کو کچھ چیزیں نئی نوٹ کریں گے تو میں آپ کو ساری چیزیں ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں اور ساتھ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ میں سے کسی بھائی کو یہ کٹر چاہیے تو ویڈیو کے نیچے میرے میرا واتس اپ اور میرا نمبر دیا گیا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آئیے ویوئر میں آپ کو اس نئے مارڈل کا یہ ایشٹی فور مارڈل ہے میں آپ کو یہ بتا دوں اس میں موٹر لگی ہویا ہے تھری فیلز کسٹمر کی ڈیمانٹ تھی تھری فیلز موٹر تین آرس پاور کی موٹر ہے اور باقی اس میں بارہ انچ کا اور دیس انچ کا دونوں بلیڈ اس میں لگتے تو آئیے میں آپ کو اس کا مختصی تعارف کرواتا ہوں یہ دیکھیں اس کی سلائیڈنگ ہے سلائیڈنگ سلائیڈنگ یہ دیکھیں اور چار فٹ تک آپ اس پر کٹنگ آر کر سکتے ہیں آپ اس کو اگر فل پیچھے لائیں گے تو یہ سپیس آپ کو چار فٹ ملے گی اور اس طرح یہ تقریبا سرے تین فٹ ہے اور باقی اس میں یہ دیکھیں یہ نیا جو استفعہ بنایا ہے تو یہ پوری چادر ہم نے لگائی ہے اور یہ تھل آپ جب یہ والی جو فینس ہے اس کو جب آپ ٹیپل کرتے ہیں تو اس کے بھی یہ راستہ بنا ہوا ہے آپ نیچے سے یہ دیکھیں آپ کو روز کریں تو یہ دیکھیں یہ آپ کا ایسے ٹیپل ہوتا جائے گا اور پینتہالیس ڈگری تک آپ اس کو ٹیپل کر سکتے ہیں پاس کری شورت پاس کری شورت آپ اس کو ٹیپل کرنا چاہے تو یہ دیکھیں آپ یہ پینتہالیس ڈگری تک آپ اس کو ٹیپل کر سکتے ہیں نیچے سے یہ دیکھیں لاغ لگا ہوئے آپ اس کو یہ لاغ کر دیں تو آپ کا یہاں پہ یہ لاغ ہو گیا ہے اور اگر آپ تھل کو باہر نکالنا چاہے تو بھی بہت آسان طریقہ آپ تھل کو یہاں سے اس کو نیچے سے کھول لیں اور یہ دیکھیں آپ کی یہ تھل جو ہے وہ باہر نکل آئی ہے تھل کی سائٹ پہ یہ دیکھیں روک بھی لگی ہوئی ہے اجسٹنگ لگی ہوئی ہے آپ کا گنیاں جو ہے وہ فکس آپ کا رہے گا اس کو اپنی مرضی سے آپ اجسٹ کر سکتے اور پھر آپ تھل اپلا ہی جو میں چاہتے ہیں دوبارہ تو یہ دیکھیں یہ اس کو آپ دوبارہ اپلا ہی کر دیں یہ اس کی ٹیپل والی تھل ہے دیکھیں آگے پیچھے جہاں پہ بھی آپ لے کے جانا چاہے اس کو آپ یہ دیکھیں اور لاغ کرنے کا آسان وہی طریقہ یہ دیکھیں یہ تھل آپ کی لاک ہو گئی ہے مایکرو ایجسٹنگ بھی ساتھ آپ موجود ہے آپ اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کریں یہاں سے آپ اس کو مروڑیں تو یہ آگے پیچھے جائے گا اور جہاں پہ بھی آپ کی کریکٹ سیٹنگ آتی ہے تو اس کو آپ دوبارہ لاک کرنے اور اس کے بعد یہ دیکھیں پیچھے سوئی بھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ سوئی آپ کی لگی ہوئی ہے اور اس میں یہ انچی ٹیپ ہے انچی ٹیپ کے اوپر آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہ جو سوئی ہے اس کو آپ ایجسٹ بھی کر سکتے ہیں یہ سکریو آپ کھولیں تو یہ آپ اس کو کھول دیں اور یہ دیکھیں یہ آگے پیچھے ایسے آپ جس جگہ پہ آپ کی جو کٹنگ آتی ہے تو آپ اپنے انچی ٹیپ کو اکوریٹ بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو ایسے ٹائٹ کر دیں اوپر سے تو یہ یہ ہماری جو فینس ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو اپ ڈاپ جلیں گے بلیڈ کو اور پھرے کا کھولا بلیڈ اوپر چلا جاتا ہے اور میچے آپ اس سے جا سکتے ہیں اس کے سائٹ بھی یہ یہاں بھی بھی ایک کے سوئی لگی ہوئی ہے جو آپ کو ایسے جب اس کو ڈگری کریں گے آپ تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گی یہاں سے آپ ڈاون ہے اور یہ والی جو سائٹ ہے یہاں سے یہ بلیڈ سارے کا سارا ٹیپل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو 45 ڈگری تک آپ اس کو ٹیپل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ بلیڈ آپ کا 45 ڈگری تک یہ اب یہ پیپر ہو گیا اور واپس سیدھا آپ پہلے چاہیں تو آپ اس پہ سیدھا بھی گئے اب یہ دیکھیں بلیڈ اس وقت 12 انچ کا لگا ہوا ہے اور یہ آپ اس کو 10 انچ کا بلیڈ لگا ہوا ہے تو 12 انچ کا بلیڈ بھی آپ اس پہ لگا سکتے یہ ساتھ یہ دیکھیں یہ آپ کو لکڑی کی ایک پھٹی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ یہاں پہ لگتی ہے اور دوست کی اس طرح لگے ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے افسوس ہے میں آپ کو اس کو چلا کے نہیں دکھا سکوں گا کیونکہ یہ 3 phase motor ہے اور میری گھرشاہ میں 3 phase connection نہیں ہے اس سے رات کو ہم لے کے گئے تھے دوسری جوہاں پہ وہاں سے ہم نے اس کو ٹیسٹ کر رہا کر کے تو واپس لیا ہے لیکن چونکہ رات کا ٹائم تھا اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا سکا بہرحال اس میں 3 phase motor ہے آپ نے دوسرے کٹر میرے آپ نے دیکھے جو میں نے آپ کو چلا کے دکھائے ہیں تو اس میں جو motor لگی ہے میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ motor ہے فرانس کی motor ہے لارٹ باری motor ہم یوز کرتے ہیں تین آرس پاور پندہ سو چکر والی یہ motor ہے اور جو شافت لگی یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ شافت ہم نے سٹیل کی لگائی ہے تو یہ motor یہ آپ دیکھیں اس میں یہ نیٹ لگایا ہے الٹی چوڑی لگی ہوئی ہے اور درمیان میں ال کی ڈال کے ان نیٹ کو ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے سارا دیکھ لیا اس کو تو یہ یہ نیا مادل ہے اچ ٹی فور اور اس میں یہ دیکھیں یہ والا سسٹم بھی آپ دیکھ لیں تو یہ ہم نے اس طرح کر کے لگایا یہ آپ آگے پیچھے اس کو کسی بھی جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ یہاں سے یہ ٹائٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس کو آپ اوپر کرنا چاہے تو یہ دیکھیں اور اس میں بھی یہ دیکھیں پیچھے ہم نے یہ سوئی لگی ہوئی آپ کے نظر آ رہی ہے اور سوئی کے ساتھ ایجیسٹنگ کا سسٹم بھی لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی انچی ٹیپ لگا ہوا ہے انچی ٹیپ کے اوپر یہ سوئی آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ کی کٹنگ انچی ٹیپ کے مطابق نہیں ہے تو یہاں سے آپ سوئی کو ایجیسٹ کر سکتے ہیں آگے پیچھے کر کے اب یہ دو سو چالیس کیجی اس کا ویٹ ہے اور آپ نے پرائیس اگر معلوم کرنی ہے تو پرائیس آپ میرے دیئے گا نمبر پہ آپ ویٹس اپ کر کے پرائیس پوچھ سکتے ہیں مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے ضرور اپنی رائے سے آگا ہے کہ ہی ڈیو دویر کے پرائیس 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 رہی ہے